تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے کہاں کی بات ہو رہی ہے زمین اکربلہ جس زمین کے بادشاہ نام امام حسین ایک تفصیل طلب ہے اگر میں اس حوالے سے بات کروں گا بہت وقت لگ جائے گا اور آپ پریشان جائے گا میں پورا حسب نامہ بیان کرنا اب اس پوری زمین اکربلہ سنیں آپ شیر سماعت کر لیں یہ وہ خاندان ہے اس عزیمشان ماں کے بیٹے ہیں اس عزیمشان باپ کے بیٹے ہیں اس عزیمشان دھائی ہیں جن کو علی کہا جاتا ہے جن کو فاطمہ کہا جاتا ہے جن کو حسن کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ علی کون ہے ایک چپٹران کرتا ہوں علی کون ہے علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اصد مولا علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اصد خوش ہو جاؤ کہ علی کی ماں کا نام فاطمہ علی کی بیوی کا بھی نام کا علی کی بیٹی کا بھی نام جاتا علی کی نواسی کا بھی نام جاتا علی کے بیٹے شیخ عبدالقادر دین آلی کی ماں کا ایسا مقدس نام ہے فاطمہ کا سنیں رانی بیان کرتے ہیں کہ علی کی ماں فاطمہ بن بن عصد عصد مولا علی کے لیے فرماتے ہیں رائٹر لکھتے ہیں کہ مولا علی اپنی ماں کے شکم میں تھے اپنی ماں کے بیٹ میں تھے اور مکہ شریف کی مقدس زمین جسے گعبت المشرفہ کہتے ہیں اس میں علی کی ماں فاطمہ بن کے اثر تواف گعبت میں بزی تھی یعنی مصروف تھی اجانک ان کو دلولی کا حساب تھی کہ میرے شکم کی محبت بری علامت زمین پر آیا ہوا چاہتی ہے یہ اس کی پیدائش کا وقت لے گا احساس جب یقین میں بدلا تو تکلیف اس بات کی ہوئی کہ اگر یہی میرے بچے کی پیدائش ہو گئی تو یہ مطاف ہے تواف کرنے کی جگہ دنیا کے سب سے بھدرگو اور بہتزم گھر اللہ کا دنیا کے کئی ملکوں کے لوگ یہاں پر اسم موجود ہیں یا رہتے ہیں ان کے درمیان میری عزت کے تاروں پود بکھر جائے آتی ہے خلاف کعبہ تھام لیتی ہے کہتی ہے میرے بولا اگر تیرے اسی کعبے کے آنے میں یہ فاطمہ بنت حسد میں اپنے بچے کو جنا تو اس کی عزت کا چراف پر ہو جائے گا اے میرے مولا میرا احساس مر جائے گا میری عزت کہ گمت و مینار اسمار ہو جائے گا اور تو عزیز عزت دینے والا تو قرم کرنے والا مصبب الاسباب سبب پیدا کرنے والا تو میری عزت پر پردہ ڈال دو میرے بولا اتنا کہنا تھا مولا علی کی ماں کو عاشق کرتے ہیں کعبے کی دیوار پھڑ گئی مولا علی کی ماں کعبے کے اندر گئی علی وہ ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا ثبوت دیجئے کی علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ثبوت دیجئے کی علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے اس بزرگ میں 128 دریئے دی 128 دریئے دی کہ مولا علی کی ماں کعبے کے اندر پیدا ہوئے ایک روایے دو روایے تین روایے 128 پروف لیے پھر خاموش ہوئے ایک جملہ کہہ کے کہا سنو ساری دریئے ایک طرف ساری دریئے ایک طرف ہندوستان کے باشا خریم نواز کا فرمان ساری دریئے ایک طرف ہندوستان کے باشا خریم نواز کا فرمان ایک طرف تو سوال کرنے والے نے کہا ہندوستان کے بارشاہ نے کیا کہا مولا علی کی پیدائش پر ہندوستان کے بارشاہ نے کیا کہا تو عاشق کہتا ہے کہ خریب نواز نے فرمایا علی اپنی ماں کی پیٹ میں تھے اور ان کی ماں خاطمہ بنت احسر قابع کا تباہ پر رہی تھی جب علی پیدا ہونے والے تھے دیوار قابع پھڑ گئی علی کی ماں قابع کے اندر گئی علی قابع کے اندر پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ خریب نواز نے فرمایا ہے وہ تو اچھا ہوا علی کی ماں قابع کا تباہ کر رہی تھی جب دیوار قابع پھڑ گئی ہے اگر خدا نے خواستہ علی کی ماں اپنے گھر چلی آتی تو قابع کو ان کے گھر آنا پتا علی وہ ہے اللہ اللہ اپنے ہاتھوں راگ اللہ نارہ حیدری پھر سے بولو نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری اللہ اللہ شریفی کے پھلے تسکرے سنوئے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں پڑھ دو میں سمال اللہ کہیں گے کبھی لوگ کہیں گے ہاتھوں بڑھا کے بولیں یا علی بولتا بولیں یا علی علی کے نام کا جرچہ بہت ہے علی کے نام کا جرچہ بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہیرہ بہت ہے دیکھیں بلا بجے کا یہ خافیہ نہیں آیا بلا بجے کے حاصل میں یہ خافیہ نہیں آیا یہ جو بہیرہ کے نام کا یہ کہیں کام آئے گا ہمیں یہ بازار میں کچھ چیزیں دیکھنے میں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ کہیں لے کہیں کام آتی ہے علی کے نام کا جرچہ بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہیرہ بہت ہے اگر کرتا ہوں میں بھولوں کی باتیں یہی بہیرہ ہے جو سنتا بات ہے علی کے نام کا جرچہ بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہیرہ بہت ہے ہمیں شیر تو میں جو پڑھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے بھائی نیال آفدہ شیر سے استفادت اشار نکیہ ہے میں اس کو خیرات پیش کرتا ہوں اور وہاں سے ایک مسئلہ لکھاتا ہوں شیر یہ علی کے نام کا چرچہ بہتا ہے مگر کشمن جو ہے بہرہ بہتا ہے اگر کرتا ہوئے غوروں کی باتیں یہی بہرہ ہے جو سنتا بہتا ہے نظر لگ جائے نہ اصدر کی مولا نظر لگ جائے نہ اصدر کی مولا تمہارا لاددہ ہستا پا نظر لگ جائے نہ نانا بند کریں مولا علی کی محبت میں ہاتھوں بنا کے بولے ہاتھوں بنا کے بولے ایک چھوڑی سے بات کرو جان پہچان کی علی سے کچھ ہے میرا بگڑا نہیں کسی سے کچھ ہے جان پہچان کی علی سے کچھ ہے میرا بگڑا نہیں کسی سے کچھ ہے لکھ لے جو یعنی ہتھیلی پر وہ نہیں مانتا کسی سے کچھ ہے لکھ لے جو یعنی ہتھیلی پر وہ نہیں مانتا کسی سے کچھ ہے یہ ہے حسین کے باپ مولا علی بات آتی ہے فاطمہ ان کی ماں کی طرح بس آخری بات یہ درمیانے بہت سائی باتیں مجھے آپ سے کرتے ہوئے شیئر کرنا ہے سن لے آپ چار سال پر شریف ہے امام حسین کی ماں کی زمین بک شریفی ہے گھر سے بار نکرتی ہے ابو جہل نے دیکھتا کہا اوہ فاطمہ ادھر رہو مخدوم تنیبہ اس کے ذریعے کیا بات ہے اس نے کہا ابو جہل نے کہا اے فاطمہ یہ بات کہ خدا کیونے خدا کیونے مخدوم تنیبہ فرحاتی ابو نے کہا اے خدا اے سبان اللہ میرے باپ نے کہا خدا اے ابو جہل کہتا ہے غلط خدا اے بلیں کہی ہیں فاطمہ کہتی ہے سب کی باتیں غلط ہوتکتی ہیں میرے باپ کا فرمان غلط نہیں ہوتکتا میرے باپ نے کہی دیا تو کہی دیا خدا اے ابو جہل نے کہا غلط فرما دیئے خدا اے ابو جہل ظالم کو جلال آیا اس خنزیر زفر شخص کو اس میں ایک تماجہ مخدومہ فاطمہ کے چہرے مددس پر مارا تاریخ میں اس کے رامہ کو ایسا دوسرا شخص نہیں ملتا جس میں مخدومہ تنیبہ تاہرہ کے جسمیں باپ پر اس قدر سرم گرائی ظاہری طور پر تقلیف کو یزید نے بہت پہنچائی ہے اور اس قول کے یزیدیوں نے بہت پہنچائی ہے جن لوگوں نے یزید کو جنتی بھارا سمجھ رہے ہیں انہیں یزیدیوں کا خاندان باتی ہوتی ہے مخدومہ تیبار ہونے لگے چیت کر کے اپنے گھر واپس آئی آواز سنکے پھر یہاں کا دوڑے اپنی بیٹی کو اپنی کون مارک میں اٹھایا ہے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے فرمایا ہے بیٹی سرکار مجھے ابو جیل نے مارا میرے آقا فرماتے کیوں مارا تو فرماتی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ خدا کتنے میں نے کہا ہے اس نے کہا ترہا باپ جھوٹ بولتا ہے میں نے کہا غلط دنیا جھوٹ بولتا ہے میرے باپ جھوٹ نہیں بولتا اس نے مجھے سوالے سے ایک تماشا مارا اس ظالم کی اگلیوں کے نشان میں چہرے میرے آقا کریم نے اپنے مقدس اور مطاہر اور منور اور سب سے پاکیزہ زمین کی اس مقدس خاتون کے جیلے پر آپ نے سہلایا تسلیلی اور جملہ کا آقا سبر کرو سبر کرو ایک جن ایسا آئے گا کہ نہ ابو جیل باکی رہے گا نہ ابو جیل باکی رہے گے فاطمہ تو بھی زندہ رہے گی تیری اولان میں بھی زندہ رہے گی تیرا گام بھی زندہ رہے گا اور تیرے بیٹے کے سب سے میں اسلام بھی زندہ رہے گا ایک پتنے نبی نے کہا تا فاطمہ سبر کرو ایک پتنے نبی نے کہا تا فاطمہ سبر کرو ان کے بیٹے دے بیداری کا منابہ سجد السالیم کا ٹائٹل ہی اپنے گلے میں سب سے پوری دنیا کو جب چوٹ لکھتی ہے تو اسی فاطمہ کے بیٹے حسین اللہ اسی حسین کا سب چاہتا فرمائے آمین کہہ دے محمد قرآن تیر سے آمین کہہ دے اہل نائیت کی باتیں جنگی ہیں امام حسین کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ زہر کی نماز مستن ہوئی ہے اور امام حسین کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ خدر کی ازار کی باتیں ہیں سبحان اللہ مدلیہ میری ماں میں نے بھی ہر شر ستوں پڑھ رہوے دھروں میں بچوں کی پیدائشی مناتے ہیں امام حسین جب پیدا ہوئے زہر کی نماز کے باتیں ہیں تو ان کی ماں ساطمہ اثر کی نماز پر نہیں پیدا ہوئے ہیں تین گھنٹے پہلے ہیں اور ماں ساطمہ سوہر کی نماز کے بعد پیدائش کے بعد اثر کی نماز پڑھ رہی نبی کی بارگاہ تک سکتا ہے سرکار کم سے کم تین مہینے تک کی چھوٹھونی چاہیے کم سے کم یہ ایامیں جو چالیس دن کے ہوتے ہیں وہ پرائیمٹ تاریخے سے اسے تو گزرنے دیکھیں اس کے بعد ورنہ بلٹ کے آنے سے نماز صاحب کی خیال اس کے لئے بلٹ کے پیدائش مہینے بیٹھیں میرے آقا سرماتے ہیں یہ صحیح ہے لیکن رب کی رحمتیں کیا کرتی ہیں بلٹ کے لکنے سے نماز ہی پڑھنا چاہیے لیکن جب جمعور کی پیدائش ہوتی ہے تب تو کچھ جائے جائے امام حسین کی پیدائش فضل کی نماز پڑھ رہی فضل کی نماز پڑھ آقا کریم مزدی نبی شریف میں نماز بہا کے سلام دیڑ کے ویڈے ہوئے تھے گلائے مولا علی کو فرماتی علی یہاں ہو کان میں علی کے کچھ کہانے لے آگا لے علی بھی اٹھے نبی بھی اٹھے اور سیدھے آقا کریم اپنی بیٹی فاطمہ گھر تشریف لے گئے اور گھر تشریف لے گئے فرماتی علی تم دروازے پڑھے ہو میں اندر جا رہا ہوں کسی کو اندر متا لے دینا سرکار اب بکر صدیق آگئے فرماتے علی آقا کا تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ آقا اپنی بیٹی کی گھر تشریف لے گئے اندر گئے اندر اور کسی کو اندر جالے کی اجازت نہیں بھی گئی دیرو اب بگر صدیق بھی کھڑے ہو گئے سرکار مولا علی بھی کھڑے ہو گئے اچانک میرے آقا جب آخر نکلے فرد کی نماز کے بعد اپنی بیٹی پختومہ تائیوہ کی گھر تھے تو آپ کی بود میں امام حسائد ہوئے دوسری بہار آئیے آنگن فاطمان اور فرماتے ہیں علی مبارک علی مبارک تمہارے گھر میں حسین آیا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں سرکار مبارک بات کہ جملے میں خجر کی آزان سے پہلے سواؤ لاکھ فرشتے میرے گھر کا طواب کر رہے ہیں اور خجر کی آزان سے پہلے مجھے مبارک بات پیش کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں علی تو یہ کہتے معلوم تو میرے آقا فرماتے ہیں مولا علی آقا میں نے دو گھنٹا پہلے سے فرشتوں کو آپ اپنے باتیں کرتے ہیں بے سنا کہ مبارک مبارک ہر میں حسین آیا ہے اللہ اللہ تو فرشتے جن کے آنے کی دماہی میں مبارک باتیاں پیش کریں اس ذات کا نام امام حسین اس خاندان کا جو مقدس میں گراؤنڈ ہے اور اس کا جو برگراف ہے اس کی جو قسمتوں کی سرختیں ہیں آپ وہاں جب داخل ہوئے ہوگے تو آپ خود زمین پر نہیں بلکی آسمان پر آنے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اہل بیت اکرام کا صدقہ آتا فرمائے آمین کے لئے حسین کے ساتھ دل سے آمین کے اپنے تجربہ کے ناندنوں کی ناندین کا صدقہ آتا فرمائے آمین کے دل سے آمین کے بڑے دب اور اکرام کے ساتھ مجھے فیرس کو آگے اڑھانے دیجئے اور میں گزارش کرتا ہوں میرے پاس بہت سارے نارسہ بس ایک شیر نارسہ اگر آپ ایک حسین دیجئے سمان اللہ کہیں گے میری فیرسی میں جو بھی نام ہے بھائی غالبان جو فیرسی کا ہے وہ بھائی صدق نقشبندی کی طرف اس کا اے رو گوا ہوا ہے اور میں گزارش کرتا ہوں میں چاہے ایک گھنڈے نظام کروں فیرسی میں جس کا نام ہے اسے بھولدانی کی بس آؤ کار کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو غالبان میری فیرسی میں جو پانچبانہ میں بھائی صدق نقشبندی کا میں انہیں آپ کے حوالے کرتا ہوں نارسہ پڑھتے ہیں سرور و قیف لا چینے کی بات کرتے ہیں چوتھا کافیہ وہی جو آپ نے سوچ رکھتا ہے لیکن شاید اس کے اندر کچھ نیاب پر ہوگی دیکھیں ہمارا راپ کا اتحان ہے کہ سرور و قیف لا چینے کی بات کرتے ہیں کہو تو اسے دور سے پڑھتے ہیں اگر آپ کو دور سے سوانگلتا کہنے کا جو آپ کے مولنے سے ہو سکتا ہے کسی غریب کا بدا ہوگا ہے وہ غریب کیا ہے وہ آپ کی تجوری ہے جو پیدانے مہیشن میں رب کی حمتی بسے باوزن دیکھتا جائے سرور و قیف لا چینے کی بات کرتے ہیں سرور و قیف لا چینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ عشق کرینے کی بات کرتے ہیں سرور و قیف لا جینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ عشق قریبے کی بات کرتے ہیں اور شہِ مدینہ کی باتیں صحیح نہیں کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں شہِ مدینہ کی باتیں صحیح نہیں کرتے ہیں شہِ مدینہ کی باتیں صحیح نہیں کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں میں بھائی صدق سب سے بلائیش کرتا ہوں بھائی مدشری بھائی اور خوصرت کلام سے اشارہ کر لگا سیدنا شبین حبید بن عبید محمد وعیلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناطفاق کا مطلعہ حضرت بلا تمہیر کے ایک مرتبہ جی لگا کر اور سرکار کی بارگاہ میں جھوپ کر درود پاک کا دیا پیش اللہ حبود وعیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد وعیلہ صلی اللہ علیہ وسلم ناری رسالہ ناری رسالہ ناری رسالہ یہ یہ ہے یہ یاد دو موسیقی 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 یہ موسیقی 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 یہ میرے پتہ بات پتہ باتا ہے یہ بات جان یہ بات جان کی نگدی ہے یہ بات جان کی نگدی ہے یہ بات جان کی نگدی ہے حسین و خوش روضا یہ بات جان کی نگدی ہے حسین و خوش روضا یہ بات جان کی نگدی ہے حسین و خوش روضا یہ بات جان کی نگدی ہے حسین و خوش روضا یہ بات جان کی نگدی ہے حسین و خوش روضا حسین و خوش روضا اکہ بات جان کی نگدی ہے حسین و خوش روضا یہ بات جان کی نگدی ہے حسین و خوش روضا حسین و خوش روضا جو ان کو دیکھ رہے ہیں میں کیا حالے سے یہ پیشے پہنچاتا ہوں ملاحظہ پرمائے 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 وہ ہو جو پاک جانا چو پہنچاتا ہوں جو پہنچاتا ہوں چو پہنچاتا ہوں بلیم یکلования موسیقی 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 بیٹھے رہے ہیں حضرت عزیز صاحب کے تمام تک محکم بھی میں بہت بہت مبارک پر پیش کرتا ہوں بڑا خلاصت مقوم دربیان میں استعمال کیا بھائی صدف نقشبندی صاحب نقشبند ایک عظیم شان سلسلہ آنیا دنیا میں چار سلسلے بڑے شروع رہے قادری، چشتی، نقشبندی، سوہوردی ہر شخص گراف کہیں کہیں سے یہی لے جا کے ملتان قادری، چشتی، نقشبندی، سوہوردی قادریت کے مراب سرکارِ ورحمت نقشبندی جو بڑے پیر کی محبت میں دچ بز گیا وہ قادری گیا چشتی، ہندوستان کے معاشر نقشبندی، سوہورد، نقشبندی، سوہوردی سوہوردی کا غریب محضر اپنے آپ کو چشتی کریں اور انہیں فخر کے ساتھ میں سمجھ رہے ہیں تیسرا سیسرا ہے مخدوم شیخ شاہدن عمر شاہ سوہوردی کا جن سے پھیلے ہوئے لوگ اپنے آپ کو سوہوردی کا چوتھے عظیم حضر کے اہم بہتدیش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محنسلی قادر اپنے آپ کو نقشبندی کا چار بڑے عظیم شاہد یہ مراکز ہیں سنٹر پوائنٹ ہیں چاروں سلسلے کے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ شہروں میں آرام کر رہے ہیں یہ حسنی اعتماد ہے کہ ایک سو اٹھان کے ملک جو میمت نہیں ملی وہ میمت میں ایک ملک عراق ہو گیا عراق وہ ملک ہے جس نے دو امامات ایک سرکار روش آدم کی ذات ایک مبدون شیخ شاہ پتیر عمر شاہ سوہد عمدی جس لئے قادریہ سوہد عمدیہ کے دو عظیم شاہد فاؤندر بغداد میں آرام کر رہے ہیں جس لئے کے بادشاہ ہندوستان امیر میں آرام کر رہے ہیں ایران اور عراق سے ملا ہوا چھوٹا سا ملک ہے جسے اپنس پتیستان کے اس میں بخارہ ایک مرکزی تگیر جہاں پر مخدوم بہاودین شاہد عمدیہ یہ سرکار بہتر عظم عمدی اللہ بخارہ کی زمین پر کرنا ہوئے سلسلے نقشبند ان سے بہا خلاقہ خاجہ بلاتی باللہ اسی فتلے کے بھی دوئے سرکار شہنشاہ سرہن شریف اسی زیزنے کے شہنشاہ بڑی لنگی تاریخ ہے میرے بھائی 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 اور عمام علی رقام کی بھائی بھائی میں سمجھا تھا جو قید رہائی ہے اگر وہ قید سے حج کرتے گی بہت بہتور تک کا سفر کر دے تو کوئی بنا کہانے والا نہیں تھا اس لئے کہ سب یادیں حسین میں چھوم رہے تھے کسی کو اپنی ہوش نہیں تو اسے مشاعرے کے حصول پر کیسے نزرکنے کی ہوگئے سب بست یادیں حسین میں اب رہی بات ایک مفہوم استعمال کیا سب سے حسین کے حوالے سے ایک حصہ ہے شاید کسی ایک شخص کے دل کو چھوم رہا ہے میں تٹوال لہا کر دیکھوں اس مفہوم کا میری مموری میں کوئی شیئر لیکن نہیں ایک شیئر یاد آیا دیکھیں شاید یہ ایٹی ایم سے آپ کے ہاتھوں میں خفرت لفظ کا استعمال ہو رہا ہو اور یہ جو نوٹ ہے یہ جو گریزی ابھی ہے یہ محبتوں کے ملکے میں چلتی ہے یہ دور سجدہ ہے بات اس کے ہے قیام ابھی یہ دور سجدہ ہے بات اس کے ہے قیام ابھی میرا امام بدستور ہے امام ابھی یہ دور سجدہ ہے بات اس کے ہے قیام ابھی میرا امام بدستور ہے امام ابھی ابھی ہو شک امامت کا دور کیسے عیاس میرے امام کے پیرا نہیں صدا عبی ابھی ہو شک امامت کا دور میرے امام نے پھیرا دینی صلاح کی نہ بولنے یا حضرین یہ دور سنتا ہے فعاد اس کے ہے قیام رہی میرا امام بدستور ہے امام رہی ابی ہو خط امامت کا دور کیسے آیاز میرے امام نے پھیرا دینی میرے امام نے پھیرا دینی بس ایک آخری شیال محبت سے پھر کہہ دیں یا حضرین ہاں تو بڑھا کے بہنے یا حضرین یا حضرین ایک عیسائی حقیب ایک کتاب دیکھی ہے لندن میں کتاب کا نام رکھتا ہے دا فاطمہ فاطمہ کے نام اس سے اخبار کے لوگوں نے پوچھا کہ تُو کرشن ہے تُو صلیبی مزاج پر لکھی تُو حضرت مریم کی فالوور ہے تُجھے کتاب دیکھنے ہی تھا تو مریم پر لکھی انہیں فاطمہ پر کیوں لکھی کیا کمی ہے مریم پر اس نے کہا کوئی کمی نہیں پھر مریم پر کتاب کیوں نہ لکھی فاطمہ پر کیوں لکھی فاطمہ کو تُو نے مریم پر کیوں ترجیل دی اس عورت نے کہا مریم اور فاطمہ میں بڑا فرق ہے کہا کیا فرق ہے کہا مریم موتی جب خود کھا لیتی تو لوگوں کو کھلایا کر دی فاطمہ وہ تھی جو لوگوں کو کھلا دیا کر دی بستہ تُب کھایا کر دی اللہ 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 یہ اس عظیم الشام کرانے کا مہم ہر ایک تیر نہ خنجر کمان باتی سبحان اللہ کہتے ہیں بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دیئے بہت بڑی نعمت دیئے ایک ساتھ جب کہتے تھے سبحان اللہ ان کے چہرے کے رنگ بدل جانا کرتا تھا جب وہ کہتے ہیں سبحان اللہ بلکل نالصر ہوتا تھا تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے آپ جب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کے رنگ بدل جاتا تھا بولے عجیب آدمی اللہ کا نام تو دلوں کو بدل دیتا ہے اب ایک چہرے کے بدل میں بڑھا چاہتا ہے آپ کو بہت کہنا ہے سبحان اللہ دل پاک زمان پاک سور پاک دماغ پاک بلکہ شیال بھاک سب پاک ہو جاتے چاہتے ہیں کیا کہنا ہے آپ کو ہر ایک تیر نہ شنجر ادھر نہ تیر نہ شنجر جمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں جمان باقی ہے عجیر جنج ہے وہ جنگ اکرملا جس میں ہوا جو کتل وہی خانبان باقی ہے عجیب جنگ ہے وہ جنگ اکرملا جس میں مینبر نورت سکتا شیخ فرماتا اور بھائی پرام شورہ اور ناظمین پیشتان حضرت اللہ و مولا ناصر صحبی صاحب اور مستاد آلہ سامین اگرات سلام علیکم و حمد اللہ و زکاتہ سلام علیکم و حمد اللہ سلام علیکم و حمد اللہ آپ لوگ تیار ہیں ایک مطمہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ اور دیکھ یوازیں بولیں یا رسول اللہ آمد پہ آج آمد پہ آج جنگ کی آمد پہ آج جنگ کی میں پھر سجا رہی ہے آمد پہ آج جنگ کی میں پھر سجا رہی ہے سبحانہ سبحانہ اس پر پہوچ جائے کہ میں آپ سے پہوچ جائے آمد پہ آج جنگ کی میں پھر سجا رہی ہے آمد پہ آج جنگ کی میں پھر سجا رہی ہے کہ وہ عمل وہ عمل سجا رہی ہے آمد پہ آج جنگ کی میں پھر سجا رہی ہے آمد پہ آج جنگ کی میں پھر سجا رہی ہے میں پھر سجا رہی ہے دو عمر زدوں کی آخر تشیدی بنائے جی ہے آمد پہ آج جنگ کی مہتر سجا رہی ہے اور اگر شیر حسین کی تک حسین کی جو حسین کی ہے اُن تک شیر پہنچ جائے تو دوہوں ہاتھ اور ہاتھ پہ دیں گے کیا حسین ہے حق کی رضا کی خاطر سرگار کی دماغی حق کی رضا حق کی رضا کی خاطر سرگار کی دماغی مہیندہ 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 احمد پہ آج جل کی مہیندہ سجا جہے ہیں احمد پہ آج جل کی مہیندہ مہیندہ سجا جہے ہیں مہیندہ 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 گوپر فضا کی میری دولا مہرے کا آمیر 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 گوپر فضا کی میری دولا مہرے آپ توにはی کفر مرے کا آمیر گوپر فضا کی میری مہرے گوپر فضا کی میری دولا ممکنک جب تک ملبر ملتک سبالت کی صلاحی آئی ایک ہی مصر کو بہت دن تک بہت رہا اگر منظور ہو تو بولے میرا قلب ہوتی گر میرا میرا قلب ہوتی گر یو میرا قلب ہوتی گر میری میرا قلب ہوتی گر میری موسیقی 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 جانتو دلنا میرا خوٹے پپڑے جانتو دلنا میرا خوٹے پپڑے جانتو دلنا میرا تل بزگل میرا خطہ بزگل میری جان موسیقی 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 ایک مطمئن دونوں ہاتھ اٹھاؤ کے لئے یافت ہے اور دیکھ آواز کے لئے یافت ہے جب ان کے ہوتے سب سے حیدان کا جب مہت باشید تشکرنے داروں پر انتقال ہونا چاہیے مولا ایلہ اینا 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 جب ان کے ہوتے سب سے حیدان کا جاتی ہے کربوں کا نام تو جب بہتر حسین ہے کربوں کا نام تو جب بہتر حسین ہے ناری شکریر ناری شکریر شدہی کنکو بندہ یا ہوتائیک مولا مارے کارے نامتے کا دیور حسین اور یہ بھی شیر جوام و ساتھ حسین کی حق میں سمان کر لیں دونوں ہاتھوں اٹھا گئے لیں یا حسین اور محمد بنے یا حسین میں ہی مرگی یہ کہتا ہوں کہتی ہے کربنا میں ہی مرگی یہ کہتا ہوں کہتی ہے کربنا بے گھر جدید ہو گیا کربنا ہے بے گھر جدید ہو گیا کربنا ہے بے گھر جدید ہو گیا کربنا ہے بے گھر جدید ہو گیا گھر گھر جدید ہو گیا کربنا ہے اور یہ بھی شیر جوام اگر مسکرانا چاہتے ہیں تو مسکران کو گئے دیں یا حسین اور یہ بھی شیر جوام بے گھر جدید ہو گیا بے گھر جدید ہو گیا چاہتے ہیں چاہتے ہیں داگل بھی کہتے ہو شانو جنم یعنید کا داگل نہ ہو صدرہ شانو جنم یعنید کا داگل بھی کہتے ہو وہ میں نے اندر حسین ہے تاکر فکرے سے وہ میں نے اندر حسین ہے تاکر فکرے سے وہ میں نے اندر حسین ہے تاکر فکرے سے وہ میں نے اندر حسین ہے اور بھاری تکم اور بہت عامل آماز اپنے صدر اور اپنی صدر سے پرند آماز کے مارے ہیں بھائی شاہدان کے ہمارے ہیں تو دوت جمائے آئے ہیں اور اینکسیت کے سبتے میں اہلی بیعت کا ذکر کیا ہے اہلی بیعت کے سبتے میں اہلی بیعت کا ذکر کیا ہے اور یزیدیوں کیوں کمینگی ان کی چہالہ ان کی بدنصیبی کا تذکرہ کرا لیا تھا لیکن ایک شخص نے یزیدیوں کو چاہی کرنے پر منعنا تھا ایک شخص نے یزیدیوں کو چاہی کرنے پر منعنا تھا جو پڑے لگی انہیں جاہل ہی دیکھیں ہمارے ہیں آئی امشاد راہے ہیں ایک مامی محسرین برگی دور ہی رہتے ہیں دور ہی رہتے ہیں شمشیر کو پہچانتے ہیں کم سے کم موت کی تصدیر کو پہچانتے ہیں بھائی 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 ب گم سے کم موت کی تصویر کو پچھانتے ہیں یوں تو جاہل ہیں سبھی فوج یزینی میں مگر تیرے عباس کی تحریر کو پڑھانتے ہیں شمشیر کو پہچا